موسیقی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے میتھی کبال انجیکشن کے بارے میں طاقت کے لئے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے انجیکشن ہے یہ کیوں لگایا جاتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کی ڈوز کیا ہے یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے تو بات کرتے ہیں انجیکشن میتھی کبال کبالمن می کبالمن یہ سب اس انجیکشن کے نام ہیں یہ وائٹمن بی ٹویلو کا انجیکشن ہوتا ہے اگر آپ کو وائٹمن بی ٹویلو کی کمی ہے تو آپ کو یہ انجیکشن دیا جاتا ہے سب سے پہلے وائٹمن بی ٹویلو کے بارے میں جانتے ہیں تاکہ آپ کو اس وائٹمن بی ٹویلو کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں پتہ ہوں وائٹمن بی ٹویلو وائٹمن بی کا حصہ ہے اور وائٹمن بی ایک وائٹم ایک واتر سالوبال ویٹامن ہے وائٹمن بی آپ کے جسم میں خوراک یعنی فوڈز کو توڑتا ہے اور انہیں انرجی میں تبدیل کرتا ہے وائٹمن بی آپ کے جسم میں خون کی پروڈکشن کے لیے بہت اہم ہے یہ ڈین اے کی پروڈکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ وٹامین آپ کی دماغ کی صحت کے لیے اور دل کی صحت کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے اگر اس وٹامین کی کمی ہو جائے تو آپ کی جلد کی رنگت زرد ہو جائے گی خون کی کمی ہو جائے گی موت ہلسر ہو سکتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کا سون ہو جانا ہو سکتا ہے ہاتھوں اور پاؤں میں سونیوں جیسی چوبھن یعنی کہ چوبھن ہوگی یہ سب وٹامین بی کی کمی سے ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ شگر کے مریضوں میں بھی اس وٹامین کی کمی ہو جاتی ہے اس وٹامین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میتھی کبال انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی مفید انجیکشن ہے شگر کے مریضوں میں بعض اوقات پتھوں کی کمزوری کے وجہ سے ہاتھ پاؤں کے سون ہو جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس وٹامین بی ٹولی یعنی کہ میتھی کبال انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے اس انجیکشن کا استعمال فالج میں کروایا جاتا ہے دماغ کی طاقت کے لیے بھی اس انجیکشن کو استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انجیکشن پتھوں کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے پتھوں کی کمزوری کے وجہ سے ان میں دارد ہوتا ہے تو اس دارد کو اور پتھوں کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے اس انجیکشن کا استعمال ایک دن چھوڑ کر ایک دن کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہیں اس صورت میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے بعض اوقات جسم میں سوئیوں کی چوبھن ہوتی ہے ٹنگ لنگ جسے کہتے ہیں یہ کنڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ یہ سابڈیٹامین بی ٹویلو کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لئے وائٹامین بی ٹویلو کا انجیکشن جو کہ میتھی کبال کی صورت میں ہے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ کمر کے درد میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ شیاطک نارو کے درد جو کہ کولے سے لے کر پوری ٹانگ میں ہوتا ہے جو کہ کسی نارو کے داب جانے یا ڈیمیج ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس ڈیمیج کو رپیئر کرنے کے لئے وائٹمین بی ٹویلو یعنی کہ میتھی کبال کا انجیکشن استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر لکوہ ہے لکوے کی شکاہت ہوئے تو اس صورت میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کروائے جاتا ہے اب اس انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن اگر اس کی اوور ڈوز لی جائے اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکس سے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصاندہ ہوتی ہے اس کے زیادہ استعمال جیسے جسم پر الرجی کا ہو جانا ڈائریا ہو جانا الٹی ملتلی وغیرہ کا ہو جانا یہ ہو سکتا ہے اب اس کے طریقے استعمال کی بات کرتے ہیں تو اسے ہفتے میں دو بار لگوانا چاہیے اگر آپ کو پٹھوں کی زیادہ کمزوری ہے بہت زیادہ درد رہتا ہے پٹھوں میں تو آپ اسے ایک دن چھوڑ کر ایک دن لگوا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں